اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دے گی آلو گوش کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ جو ہم لوگ شادیوں میں آلو گوش کا سالن کھاتے ہیں بلکل اسی سٹائل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار دے گی آلو گوش کو کیسے بنانا ہے جھٹ پڑ سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہم لوگ سیکرٹ گرہ مسالہ ریڈی کرتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر زیرہ لے لیا ہے اور ایک بڑا تیز پتہ چار سے پانچ لوں گے دس سے بارہ میں نے کالی میرسے لے لیا ہے دو بڑی الائچیاں اور ایک بڑا دارجینی کا ٹکڑا چھوٹے ہیں تو دو لے لیچے گا یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ہیں اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور آدھا کلو یہاں پر میں نے چکل لیا ہے یعنی کہ پانچ سو گرام میں نے چکل لے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا بوٹیاں آپ اپنی چوائس کے مطابق چھوٹیاں بڑی کروا سکتے ہیں آدھا کپ میں نے آئل لے لیا اس کے اندر میں نے چکن کو شامل کر دیا ہے فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے اس کو آپ نے کلر وائٹ ہونے تک پکا لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون نمک بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا نمک ڈالنے سے چکن اچھے طریقے سے کوک ہو جاتا ہے یہاں پر اس کو چار سے پانچ منٹر لگے مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے یعنی کہ تھوڑا سا اس کو کوک کرتے ہوئے اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے یہ جو پیاز تھے میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لے لیا چھل کا میں نے اس کا ریموک کر دیا ان سب کو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے بلینڈر میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر چکن میں میں نے ایک ٹیبل سپون ادھر کھلیسن کا پیسٹ اور جو پاورڈر مسالہ تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ایک ٹیبل سپون یہاں پر گول دھنیا پیسا ہوا اور آدھر ٹیبل سپون کٹی ہی لال میچے آپ چاہیں تو پی سی ہی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کٹی ہی کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مسالے کی بھنائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پیاس اور ٹیماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی آپ نے اچھے طریقے سے بھنائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی لگے کہ آپ کو مسالے کی بھنائی ہو چیئے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے فلیم کو لوگ کر دینا ہے ابھی آپ نے میڈیوم فلیم پر اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالوں کا کچھا پن نکل جائے ٹماتر کا کچھا پن نکل جائے اور سارے مسالے چکن کے اندر ایبزورب بھی ہو جائیں ٹھیک ہے بھنائی آپ نے ضرور کرنی ہے تب ہی دیگی ٹیسٹ آئے گا ایک ٹی سپون یہاں پر میں نے ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مسلسل آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر آدھا کپ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ چکن میں تھوڑی سی جو قصر ہے وہ بھی کم ہو جائے اور اس کے بعد چکن ہمارا اچھے طریقے سے کھو جائے ٹھیک ہے یہاں بڑا مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے ہو گئی یہاں پر میں نے دو میڈیوم سائز کے آلو کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چھوٹے سائز کے ڈال لیں چھوٹے سائز کے ڈال لیں بڑے سائز کے ڈال لیں بڑے سائز کے یہاں پر آپ اس کی لکھ چک کریں بلکل دیگی سٹائل کی خوشبو آ رہی ہے اور دیگی ہی اس کی لکھ آ رہی ہے بہت اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ نے آلو کی اور چکن کی بنائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے چمچ آپ نے مسلسلہ لے آتے رہنا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیا تھا اور لو فلیم پر میں نے اسے رکھ دیا تھا یہاں پر آلو اور چکن دونوں اچھے طریقے سے خوک ہو گئے ہیں آپ کو جتنی گریبی پسند ہے آپ اتنا ہی اس کے اندر پانی ڈال جاتے ہیں میں نے صرف آدھا کپ ڈالا تھا اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہوں یہاں پر میں نے اسے نکال لیا ہے ایک باول کے اندر لیجی ہمارا مزے دار ساتھ دے گی آلو چکن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام مزے مزے کی ویڈیوز مل سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ